اور اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے بی جے پی مہا سچیووں کی سیون آر سی آر پر نریندر موڈی کے ساتھ بیٹھا ختم ہو چکی ہے اور اس بیٹھک میں نریندر موڈی نے یہ نردیش دیا ہے کہ اپنی مہا سچیووں کو صاف طور پر کہا ہے کہ پارٹی اور سرکار میں دوری نہ ہو کچھ ہی مہینوں بعد ہریانگ مہاراشت میں ویدان سبا چناف ہونے ہیں دونوں جگہ کانگریس کی سرکار ہیں بی جے پی کی ان پر نظر ہے سنجے شرما ہماری سموہت داتا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سنجے کیا کچھ نردیش دیا گئے ہیں کس طرح سے پارٹی اور سرکار میں دوری کو پارٹنے کی کوشش کے لیے کہا گیا ہے مہا سچیووں کو سنجے جو سنکیت مل رہے ہیں جو اندر سے خبریں آ رہی ہیں اس میں میٹنگ میں مہا سچیووں کے ساتھ بیٹھک میں یہ صاف صاف کہا گیا کہ جس طرح سے انہیس سو ننیانبے میں واجبہی سرکار بننے کے بعد سنگٹھن اور سرکار کے بیچ سال میل اچھا نہیں تھا اور جس کا خانیازہ ویدان سبا چناؤں میں بہت تنا پڑھا تھا پارٹی کو بہت ہی خراب پرپرومنس رہا تھا تو ویسا اس بار نہ ہو آگے بھی آنے والے چناؤں ہیں لہٰذا بہتر تال میل بنایا جائے سرکار اور سنگٹھن کے بیچ دوریاں ڈسٹینس نہ ہو دوریاں بہت پارٹ دی جائیں اور سب تال میل کے ساتھ کام کریں چونکہ کئی تین منتری ایسے ہیں جو سنگٹھن میں مہا منتری بھی ہیں اور باقی سارے منتریوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ کوئی کسی کے ساتھ پکشفات نہ ہو اس کو سنشتیت کیا جائے کہ سب لوگ ایک ساتھ مل کر کام کریں چونکہ آگے چناؤتیاں اور بھی زیادہ ہیں اور ان سے نفٹنے تب ہی نفٹا جا سکتا ہے جب ہم ایک ساتھ مل کر کام کریں گے اور بہتر تال میل ہوگا تو بہتر تال میل کے بڑی چناؤتی بڑا لقش سامنے رکھا مہا ستیوں کے اور ان سے کہا گیا کہ کسی طرح سے آگے روڈ میں بنا کر اس پر پوری کاروائی کی جائے بہت دھنیوات سنجے سنجے شرما بی جے پی محسشیووں کی بیٹک کے جانکاری دے رہے تھے فلحال آ رہی ہے ایک اور بڑی خبر لوگ سبا چناؤوں میں کانگریس کے بری طرح سے ہار کے بعد اب شیر شنیترتو کے خلاف سوال اٹھنے لگے ہیں راجستان کانگریس کے نیتا بھورلال شرما نے کہا ہے کہ راہل گاندھی کو راجنیتی کی سمجھ نہیں ہے بھورلال شرما نے سیدھے کانگریس ابات دیکش راہل گاندھی پر یہ نشانہ سادھا ہے راہل گاندھی جوکروں کی ٹیم کو لے کر کانگریس کے ایم ڈی بنے ہوئے ہیں یہ بات بھورلال شرما نے کہی ہے کانگریس میں یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ راہل گاندھی کے خلاف لگاتار اس طرح کے سور اٹھ رہے ہیں